اسلام علیکم ویلکم چواریب ڈیریز آج میں آپ لوگوں سے بہت یمی ریسپی شیئر کر رہی ہوں مانگو کسٹڈ یعنی سویٹ ریسپی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو یہ مانگو کسٹڈ ریسپی پسند آئی ہو تو اس ریسپی کا ویڈیو اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر کسٹڈ پودر لے لیا ہے یہ میں نے تری ٹیبل سپون کے خریب لیا ہے اور ساتھی یہاں پر چاپ کیا ہوا مانگو ہے فرش مانگو ہم یہاں پر لیے ہیں اس سے ہم نے مانگو کی پیوڑی گھر میں ہی بنائی ہیں ساتھی یہاں پر آمانسن پستاشیوز بھی ہم نے چاپ کر لیے تھے اور ملک ملک کا بھی ہم اس میں یوز کریں گے ساتھی کسٹڈ بنانے کے لیے دودھ کا استعمال ہوگا تو دودھ میں نے وان لیٹر لیا ہے سب سے پہلے جو کسٹڈ کا پودر ہے اس میں دودھ دالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کریں اس کو تاکہ اس میں کوئی لمس وغیرہ نہ رہے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب اس کو ہم کر دیں گے سائٹ میں یہاں پر ہم دودھ کو بوائل کریں گے جب آپ دودھ بوائل کر رہے تو اس کو نیچے سے آپ اس طرح مکس کریں ورنہ نیچے سے یہ جم جائے گا اچھی طرح سے ایک دو سے تین بار اس کو بوائل آنے دیں یہ بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں آٹ کریں گے چینی چینی کی قوانٹیٹی میں نے تھوڑی سی کم لی ہے کیونکہ میں نے یہاں پر ملک میٹ کا بھی یوز کرنا ہے تو اس لئے میں نے چینی بہت کم استعمال کی ہے اگر آپ کے پاس ملک میٹ نہیں ہے تو آپ چینی سے ہی اس کو بنا سکتے ہیں ملک میٹ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اب ہم اس میں آٹ کریں گے ملک میٹ یعنی کی کنڈینس ملک میں نے اس میں سیون ٹیبل سپونج اتنا ملک میٹ آٹ کیا ہے اگر آپ بیٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اور تھوڑا اس میں ملک میٹ یا چینی بھی آٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے کسٹڈ پورڈر کا مکسٹر جب آپ اس میں کسٹڈ پورڈر آٹ کرتے ہیں اپنی فلیم لو پر رکھیں اور اس کو لگاتار مکس کرتے رہے کیونکہ لمس وغیرہ بن جاتے ہیں اس لئے آپ اس کو تیزی سے مکس کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھک ہونے لگا ہے اور تھوڑی دیر تک ہم اس کو کوک کریں گے اس کے بعد ہم فلیم آف کر دیں گے کسٹڈ کو زیادہ تھک نہیں کرنا ہے یعنی کی زیادہ گڑھا نہیں کرنا ہے جب یہ فریج میں رکھ دیں گے تو خود ہی تھوڑا سا تھک ہو جائے گا تو اس طرح اس کی کنسسٹنسی ہے تو ابھی میں فلیم آف کر دوں گی کسٹڈ دھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے مانگو پیوری جو ہم نے مانگو کی اس طرح پیوری بنالی تھی تو ساری میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اگر آپ کا مانگو بہت ہی سویٹ ہے تو آپ چینی بھی دیکھ کر استعمال کریں یہ جو مانگو تھا بہت ہی مزیدار تھا بہت ہی سویٹ تھا تو اس حساب سے بھی آپ چینی کا دیکھ کر استعمال کریں تو اس کو اچھی طرح سے اس طرح پر اس کو مکس کر لیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کر ہم اس کو ریفریٹریٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے تقریباً دو سے تین گھنٹوں کے بعد اس کو فریج سے نکالا ہے اس کے بعد اس میں چوپ کیوں ہے مانگو اس کے سلائسے سے ہم اس میں ڈال دیں گے اور ایک بار اس کو مکس کر دیں گے پھر سے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو فریج میں رکھوں گی اور اس کے بعد پھر سے میں نے اس کو نکالا ہے ایک سرونگ بول میں اس کے اوپر سے تھوڑی سے آمانڈز اور پستاشیو اس کے ساتھ اس کو گارنش کریں گے تو فرینز یہ دیکھیں آج کی ہماری کسٹڈ مانگو کی ریسپی بن کر رڑی ہے جب کسٹڈ اور مانگو کا فلیور مکس ہوتا ہے تو وہ بہت ہی مزیددار بنتا ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ایک پر ٹرائی کریں اپنے گھروں میں اگر آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور شیئر کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس فور ووچنگ عریب ڈیریز اللہ حافظ